جی اوہ پائی جان گزارش ہے کہ تو انہوں ایک واری دو واری تین واری بنا کے دیتا ہے میرا تو کوئی قصور ہے نا دیکھو میرے بھائی جڑا چینہ دا نا جی ادھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہاں جی ہاں جی لو تو میں تو انہوں تھی کر کے دے دیتا ہوں میں اپنے میند پیسے لے نہیں کوئی میں کہا تو ڈی جی اپنے چنے کٹے اوہ بات سنو بیچے بھی خود ہیں تم نے میری بات سنو پہلے یہ جنریٹر بیچہ بھی تم ہی نے تھا ہاں جی میں بیچہ ہے بیچہ بھی تم نے پھر رپیر بھی تم کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے سار چینہ دا مال دی کوئی گارنٹی نہیں ہے چینہ دا مال خریدتے کیوں ہو تم کیوں دیتے ہو لوگوں کو سار ایک منٹ ہے رہا تو سارا دنے تھی ہی ہو تو انتے ہو رکا میک ہوئی نہیں ہے میں اتھر پائی نکال کر کے دنے اچھا میری کال سنو اگر تو ان کو بڑھو مسئلہ نہ تو تسری اس طرح کرو کہ تسری لے لو جپانی دیکھو ایٹ آئی لکھتا ہے وہ کو ایٹی زیادہ کی مندلہ دی پندرہ لکھتا ہے ٹوٹل ہے دیکھیں نا ڈرا رہے ہو یہ ڈرا رہا ہے کنزیومر بیچارے کو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر لہو پچھا ساتھ آجا آجا ایک منٹ گا یار نہ تنک کرو نا یار میربانی کرو تسری چلو اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جن مجھے پہ چانیے بھائی جی تو ایڈا مسئلہ کی ہے کیا مسئلہ ہونے بھائی جنریٹر بیسیوں دفعہ اس سے ٹھیک کروائے میں نے جب گھر لے کے جاتے اگلے دن خراب ہو جاتا ہے دو گھر میں اہن کرتا ہوں ہم نے کہتا ہے گھر جا کے جنریٹر چلائیں ٹھیک ہوگا جنریٹر ٹھیک ہوگا جب آپ نے پیسے لیے ہم سے آپ نے ہمیں اس کی گارنٹی دی اس کے بعد وہ گارنٹی کے مطابق کو چلتا کیوں نہیں ہے ٹھیک میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے میں ہزار مرتبہ یہ بکواس کر چکا ہوں وہ کہ چائنہ کی مال کی گارنٹی نہیں ہے موٹر کی گارنٹی تھی ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کا فارٹ ہے وہ مجھے نہیں آتا دیکھا اگر کمپیوٹر کی گارنٹی ہوتی تو موٹر کا فارٹ نکلا جلدی کرلا پتر ہوئے اگر گاکلو چھتر نہیں نہ پینے یہ کون بول رہا ہے آپ اس شخص کے ساتھ جھگڑا کرنے کی بجائے کنزیومر عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتی ہے تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں میرے خیال میں مجھے کنزیومر کوٹ سا ہی رجوع کرنا چاہیے نہیں کیا نہیں کوٹ کنزیومر کیا نہیں کوٹ آپ کو نہیں پتا کبھی اخبار پڑھے تو آپ کو پتا چلے نا آپ کی شوہر کو کنزیومر کوٹ کا نہیں پتا اخبار نہیں پڑھتے کیا بالکل بھی نہیں یہ اخبار پڑھنا ہی نہیں آتا جی میں ہی پڑھ کے سناتی ہوں نے اے اتھے توڑے والا صاحب نے ابھی آبازہ دے رہے ہیں ہار گلدہ سنڈائنے یہ ہی آبازہ ہوں دی رہنی ہے اگر توجہ دے ہوگے تو اسی پاکستان یہ سروائیو نہیں کر چکے تو کوٹ جانا میں کوٹ میں جاؤں گی وہاں جا کے کی کرنے کوٹ جا کے وہ تھی کوئی فیصلہ ہو نہیں ہوگا فیصلہ یہی تو آپ لوگوں کی نکامی ہیں دونوں پرے مار جاؤ میرے دھوکہ سٹی جان رہے ہو ہمارے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے لا جی جنریٹر چلے نہ چلے بندہ جان میں تمہیں کوٹ میں کسیٹ ہوں گی اے نو کسیٹیں گی اے نو تے کرین نہیں کسیٹ سکتی اے نے کھوتے کی تھلے آئیں گے اے کھوتے تیرے ہاں ہونے باقی کی تھلے آئیں گے اچھا کھوتیاں نہروے کے نا ہاں جنریٹر تھا کام شروع کر رہا ہے تمہارا تب باپ بھی جنریٹر دے گا مجھے جا بی بی جاں جتھا مرزی جاں میں جندمہ جنریٹر جاڑی مرزی کوٹ کے جاری چلی جاں اچھا ہے جنریٹر اللہ تھوڑا تھا تھا اور آئی دکانتے اور لگا پاپی دی شنف آئے جنریٹر تو تمہارا باپ بھی دے گا اور میں جنریٹر لے کے رہوں گی میں کوٹ جاؤں گی تمزیو مر کوٹ جاؤں گی میں کنزیو مر کوٹ باپ بھی دے گا یا لیلہ پھر جاگے میرے باپ کھڑو عدالت کے بار بار طلق کرنے پر بھی ہٹ دھرم دکاندار پیش نہ ہوا چنانچہ عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے اسے نہ صرف جنریٹر کی پوری قیمت ادا کرنے کا حکم صادر کیا بلکہ پچاس ہزار جرمانہ بھی کر دیا اب یہ بدنصیب اپنی قسمت کو روتا اور بہت پشتاتا ہے استاجی ہونڈ کیوں رونڈ ہے پہلے خیال کرنا سی چھپ کر استاجی کی ہو گیا جے میں تھا نو پہلے کہنا سی جنریٹر ٹیم نہ پچھاؤ رونڈا کیڈا بورا لگ رہے لگ ہاتھی پینچرو ہے چل چھپ کر میرا استاد نہیں چھپتا بات سرو موٹے میں منع کرتا تھا نے تمہیں کہ چائنا چائنا نہ کیا کرو صحیح میرے تو تنخواہ دیو انی دیا پنجا ہزار جرمانہ ہو گیا تینو تنخواہ دیو رو میں تنخواہ لو اور تینو کی ٹینچن ہے پنجا ہزار تیرے شکر دے ایک فنکشن دیگا لے بات بیر آمنا بے بے اتے سیر آلیا بات سرو آپ تو وے کیوں کہتے ہو تینو تسی کے پیج کھول دے ہیں وے لوں نہ توڑا ہاتھ سا نہ روکے یہ بھی پہلے جنریٹر سی مرکل صحیح نہیں ہویا پھر اتنا دا ہوگی پھتی نظراتم لیتے ویلکم بیک پھتی نظراتم